ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور وہ ہے یو اے پی اے کے تحت گرفتار اور لوگوں کے رشتہ داروں کے لیے راحت کی خبر یو اے پی اے میں گرفتار جو لوگ ہو رہے ہیں ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کے لیے جانکاروں کے لیے راحت کی خبر ہے جمہو کشمیر کے پس منظر میں بعض اپتہ طور پر شکتی سنگھ گوہل نے یہ سوال پوچھا تھا سرکار سے کہ کیا جمہو کشمیر میں ایسا کوئی نوٹیفکیشن آیا ہے کوئی ایسا رول آیا ہے کہ یو اے پی اے کے تحت اگر کوئی گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے سمپیتائزر، ہمائیتی، رشتہ دار اور جانکار لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی یعنی اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو ان کے سرکاری ملازمت پر بھی اثر پڑے گا سوال کے جواب میں سرکار کی جانب سے کہا گیا ہوم منشری کی جانب سے کہا گیا آج باز اپتہ طور پر راجی صباح میں کہ ایسی کوئی رولز ریگولیشن سرکار کی جانب سے نہیں تیار کی گئی ہے انتظامیہ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یو اے پی اے میں گرفتار ہے یو اے پی اے کے تحت گرفتار ہے تو ان کے اگر کسی رشتہ دار کو سرکاری نوکری ہے سرکاری ملازمت کرتے ہیں تو ان کی نوکری چلی جائے گی ایسی کوئی خبر نہیں ہے ایسی کوئی رولز ریگولیشن نہیں بنائے گی ایسے کوئی قانون نہیں تیار کیا گیا ہے یہ ہومنیسٹی کے جانب سے بازابتہ تحبہ جانکاری دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لئے راحت کی خبر ہے جو یہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص یو اے پی اے میں کسی فیملی کا ممبر پھنستا ہے اور اس فیملی میں چار پانچ لوگ یا کوئی اور دوسرا آدمی اگر سرکاری ملازمت کرتا ہے تو اس کی بھی ملازمت جا سکتی ہے اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے یہ وضاحت دے دی ہے آج راجسوا میں ہومنیسٹی کی جانب سے اور ساتھ ہی ساتھ جو جمعہ کشمیر میں سرکاری ملازمین ہیں سرکاری ملازمین کے لئے کہا گیا کہ ان کے لئے بازابتہ طور پر پاسپورٹ حاصل کرنے کے لئے ویجلنس کلیرنس کی ضرورت ہے اور یہ منڈیٹری کیا گیا ہے سرکار کی جانب سے جو راجسوا میں جواب دیا گیا اس میں کہا گیا کہ یہ منڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایمپلائی وہ پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے سب سے بڑی اور اہم چیز جو ہے وہ ویجلنس کلیرنس ہے اور اس کے بعد ہی انہیں پاسپورٹ مل سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ جمعہ کشمیر میں خاصت سے ایسے لوگوں کے لئے ایسے خاندان کے لئے راحت کی خبر ہے جو یو اے پی اے کے تحت ہے جن خاندان کا کوئی فرض جس خاندان کا کوئی فرض گرفتار ہے ان کے یہاں کوئی سرکاری ملازمت کرتا ہے کوئی سرکاری نوکھری ہے ان میں سے ان کے فیملی میمبر میں سے کسی کی تو ان کی نوکھری پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ وضاحت دے دی گئی ہے ہوم منشری کی جانب سے آج راج سبح میں